بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹرالو کی طرف سمینا امرانہ دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو ساتھ انڈویڈ موبائل کے تین ایسے سیکرٹ کوڈ شیئر کروں گا جس کو اگر آپ لوگ اپنے موبائل فون میں استعمال کرتے ہیں تو آپ لوگ اس کے ذریعے بہت ہی زیادہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں تو وہ کوڈ کون سے ہیں اگر چل کے میں آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو سب سے پہلے تو آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرنا چاہوں گا اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ لوگوں نے نیچے لائک کے بٹن پر لازمی کلک کرنا ہے آپ لوگ لگتا لائک کرنا بھول جاتے ہیں اور آپ لوگ بہت ہی زیادہ کنجوسی کرتے ہیں لائک کرنے میں بھی لائک کرنے سے جو ہے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو کتنی پسند آ رہی ہے اور لائک کرنا بلکل ہی فری ہے تو ابھی آپ نیچے لائک کے بٹن پر کلک کر کے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر آپ ہماری ویڈیو کو لازت تک دیکھیں گے تو آپ لوگ اس ویڈیو سے بہت ہی زیادہ فائدہ انسل کر سکتے ہیں تو چلتے ہم آج کے منٹوپک کی طرف تو سب سے پہلے نمبر پہ تو جو میں نے سیکرٹ کورڈ رکھا ہوا ہے اس سیکرٹ کورڈ کے ذریعے آپ لوگ یہ پتہ لگوا سکتے ہیں کہ آپ لوگوں کے موبائل فون کی کالز کس کو فارڈ ورڈ ہو رہی ہیں یا اس ایم ایس کس کو فارڈ ورڈ ہو رہے ہیں یعنی کہ آپ کے موبائل فون کی کالز کوئی سن تو نہیں رہا یا کوئی ایسا بندہ جو آپ کے اس ایم ایس کو دیکھ تو نہیں رہا تو وہ کورڈ کون سا ہے آپ لوگوں نے اپنے ڈائل پیڈ میں آ کے ڈائل کرنا ہے سٹار ہیش ٹو ون ہیش تو جیسے ہی آپ ڈائل کر کے یس کریں گے تو آپ لوگوں کے پاس تمام سٹیٹس آ جائیں گے یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ نو فارڈ نو فارڈ ایس ایم ایس وغیرہ ڈیٹا وغیرہ کوئی چیز میری فارڈ ورڈ نہیں ہے اگر آپ لوگوں کی کوئی چیز کسی کو فارڈ ورڈ ہوتی ہوئی تو آپ لوگوں کو جو ہے نا اس پہ نمبر دکھایا جائے گا جس بندے کو وہ ایس ایم ایس یا کالز وغیرہ فارڈ ہوتی ہوں گی اس کا نمبر یہاں پہ شو کیا جائے گا آپ لوگوں کے پاس اگر کسی کا نمبر شو ہو رہا ہے تو آپ لوگ یہ سمجھ لیں کہ آپ کی کالز وہ بندہ سن رہا ہے اب آپ لوگ اس کالز کو کس طرح ڈسکونیکٹ کر سکتے ہیں یعنی کہ اس بندے کو کس طرح آپ ریموف کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کی کال کبھی نہ سنیں تو آپ لوگوں نے اپنے ڈائل پیڈ میں آ کے ڈائل کر کے یس کر دینا ہے تو جیسے ہی آپ یس کریں گے تو آپ لوگوں کے پاس کچھ اس طرح کی پاپ اپ ونڈو آ جائے گی آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کال فارڈ ویڈنگ آل اریز سکسکس فولی یعنی کہ جو بھی آپ کی کال فارڈ ویڈنگ کے دوران نمبر یوز کیا گیا تھا یا کوئی بھی جو بھی آپ کی کال فارڈ ویڈنگ کا کورڈ یوز کیا گیا تھا آپ کے موبائل میں وہ تمام سروس جو ہے وہ اریز کر دی گئی ہے تو اس کورڈ کے ذریعے آپ لوگ جو ہےنا اس سروس کو اریز کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ اگر آپ کا موبائل فون ہیک ہے کوئی آپ کی جو ہےنا کالز وغیرہ سن رہا ہے تو آپ اس کورڈ کے ذریعے اس کو ریموف کر سکتے ہیں تو نمبر تھری پہ جو سیکرٹ کورڈ ہے وہ بھی بہت کمال کا سیکرٹ کورڈ ہے فرض کریں آپ لوگ اپنے موبائل فون پہ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جس کے ذہران آپ لوگ یہ نہیں چاہتے کہ کوئی بھی بندہ آپ لوگوں کو کال کرے تو اس کورڈ کے ذریعے آپ لوگ تمام آنے والی کولز کو بلوگ کر سکتے ہیں یعنی کہ جب بھی کوئی بندہ آپ لوگوں کو کال کرے گا وہ اس کو یہی میسیج شو کروائے گا کہ آپ کا مطلوبہ نمبر اس وقت بند ہے یا آپ کا مطلوبہ نمبر اس وقت بیزیا تو آپ لوگ یہاں پہ سوچ رہے ہوں گے کہ کیوں نہ ہم اپنے موبائل فون میں فلائیڈ موڈ کو یوز کریں تو آپ لوگوں کوئی اطلاع کے لیے ارض ہے کہ آگر آپ فلائیڈ موڈ جو ہے نا یوز کرتے ہیں تو آپ لوگوں کی انکمنگ اور آؤٹکمنگ دونوں ہی کولز بلوگ کر دی جاتی ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے ایس ایم ایس بھی آپ کے بلوگ کر دی جاتے ہیں تو اس کورڈ کے ذریعے صرف آپ کی انکمنگ کولز ہی بلوگ ہوگی آؤٹگوئنگ کولز جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ میسیج وغیرہ بھی ریسیف کر سکتے ہیں اور ریپلائی بھی کر سکتے ہیں یعنی کہ یہ کوڈ اگر آپ ڈائل کریں گے تو صرف آپ کی آنے والی کولز ہی بلوک ہوں گی تو یہ کوڈ آپ لوگوں نے کس طرح استعمال کرنا ہے آپ لوگوں نے اپنے ڈائل پیڈ میں آ کے سٹار سٹار ٹو ون سٹار آگے جو آپ جس نمبر کو آپ نے مطلب کہ جنس نمبر کی انکمینز کولز کو بلوک کرنا ہے انکمینز کولز کو جو ہے نا وہ ڈیسیبل کرنا ہے تو آپ لوگوں نے اس کا نمبر یہاں پہ ڈائل کر دینا ہے تو میں یہاں پہ اپنا نمبر ویسے ہی ڈائل کر دیتا ہوں آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے نمبر میں نے ڈائل کر لیا ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے نمبر ڈائل کرنے کے بعد ہیش دبا دینا اور یہاں سے اس کو یس کر دینا ہے تو جیسے ہی آپ لوگ یس کریں گے تو جو ہے نا آپ لوگوں کے پاس یہ آپ لوگوں کو یہ کہے گا کہ آپ کا جو ہے نا وہ آپ کی جو کال سروس ہے وہ ایکٹیو ہو چکی ہے اور اگر آپ اس سروس کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس کا طریقہ بھی بہت ہی آسان ہے آپ لوگوں نے جسٹ جو ڈائل پیڈ میں آ کے ہیش ہیش ٹوانٹی ون ہیش ٹائل کرنا ہے اور یہاں پہ یاس پہ کلک کر دینا ہے تو جیسی آپ کلک کریں گے تو آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جو کال فاروڈنگ ہے وہ جو ہے اریز ہو چکی ہے تو اسی طرح آپ لوگوں نے اس کو ریموف کر دینا ہے تو مجھے امید ہے کہ دوستوں کو یہ ویڈیو لازمی پسند آئی کہ دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو آپ لوگوں نے اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرنا ہے اور ہماری اس ویڈیو کو لائک بھی ضرور کرنا ہے اور نیچے کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر کے بھی بتانا ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو فائنلی تھینکس فور وچنگ